اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوبل جیت چینل ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ورلکم میں پاکستان اگلا میچ 12 جون کو اسٹیلیا کے خلاف کھلے گا ابھی تک ماہیر نے کرکٹ اسٹیلیا کو فیورٹ قرار دے رہے ہیں دوسری جانب کومی کرکٹ ٹیم کے سابقا کپتان وسیم اکرم اسٹیلیا کے خلاف گرین شٹ کو ٹیف دیتے ہوئے کہا پاکستان اس میچ کو حکمت عملی کے ساتھ کھلنا ہوگا وکٹے بچاکہ رکھنی ہوگی اسٹیلیا کے خلاف یہ میچ بہتے ہیں اسٹیلیا کے ٹیم خود مضبوط ہے موسٹ چیمپین ورلڈ کپ رہی ہے اور اسٹیلیا کے ٹیم ہر صحبے میں سٹرونگ ہے پاکستان اگر یہ میں جیتنا ہے تو کینگریوز کے خلاف پر سکر کرنا ہوگا رنج صرف اسی صورت میں بنیں گے جب وکٹے ہاتھ میں ہوں گے مائلین کا کہنا ہے کہ بارلر اسی صورت میں رنجز کا دفاع کر سکتے ہیں جب سکور زیادہ ہوتا ہے بسیم اکرم نے سری لینکے کے خلاف میچ پارس کی نظر ہونے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا یہ موسم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اگر لینڈ کا موسم ہونے سے اسی طرح رہتا ہے پاکستان کی ٹیم پرفارمس سے کمپیر کیا جائیں بنوے والے ویلڈ کپ سے تو سیم اسی طرح ہے کچھ کیس آرائیاں کے مطابق بات کرتے ہوئے کہا دعا ہے یہ ٹیم ویسے ہی ویلڈ کپ جیتے جس طرح بنوے والا ویلڈ کپ پاکستان نے جیتا تھا اس حوالے سے اسے اتفاق بھی ہے جو انیسو بنوے کے ویلڈ کپ میں پاکستان نے اپنا پہلا میچ ویسٹن ڈیس سے ہارا اس ٹورنمنٹ میں گرین شڑ کا تیسرا میچ پارش کی نظر ہو گیا تھا پاکستان کا جو یہ میچ اسٹیلے کے خلاف ہے یہ جتنا بہت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ حکمت عملے کے ساتھ پاکستان ٹیم کو مدان میں اتنا ہوگا یہ میچ اتنا ہی اسٹیلے کے لئے امپورٹن ہے جتنا پاکستان کے لئے ہے کیونکہ ہالے ہی کے انتر سٹیلے کے ٹیم بھارت سے اپنا ایک میچ ہار چکی ہے تو ان کے بھی زیادہ نظریں اس میچ پہ ہیں جتنا کے لئے پاکستان کو تینوں صحبوں کے انتر سخت محنت کرنا ہوگی اور بڑک کرنا ہوگا اور ہارڈ بڑک کرنا ہوگا بالنگ ڈیٹنگ ڈیلڈنگ تمام پلیئر کو ویننگ سچویشن کے ساتھ مدان میں اتنا ہوگا اور حکمت عملے کے ساتھ یہ میچ جتنا ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک کریں کنل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ